عدلیہ مخالف پریس کانفرنس پر عدالت نے وفاقی وزراف پردوس عاشق آباد اور غلام سرور خان کی غیر مشروط معافی کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ 25 نومبر کو سنائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرنے پر توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی سمات کے دوران چیف جسٹس سطر من اللہ نے وفاقی وزیر غلام سرور خان سے کہا کہ آپ کو کچھ احساس ہوا جو آپ نے کہا کیا یہ ڈیل تھی آپ نے حکومت کے میڈیکل بوٹ پر اعتراض اٹھایا ہے جس پر غلام سرور نے کہا کہ میں سیاسی ورکر ہوں سیاسی بیان دیا میں توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سیاسی بیان نہیں آپ وفاقی وزیر ہیں آپ ایسا بیان نہیں دے سکتے وزیراعظم کچھ اور کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر کچھ اور آپ اپنی حکومت پر انگلی اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ یہ عدالت ہمیشہ عوامی نمائندوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے آپ کو بیان توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے آپ جنپی باتوں سے لوگوں کا عداروں پر سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدالت کو پارلیمنٹ اور منتخب عرقان اسمبلی کا احترام ہیں آپ پورے سسٹم پر لوگوں کا اعتماد تباہ کر رہے ہیں آپ نے عدالتی فیصلے کے حوالے سے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی دوران سمات میں پاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ عدالت کے بارے میں ایسا کچھ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں نے صرف میڈیکل بوٹ کے حوالے سے شکت کا اظہار کیا عدالت نے فردوس عاشقوان اور غلام سرور خان کی غیر مشروط موفی کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو پچیس نمیمبر کو سنایا جائے گا موسیقی